السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم مضروق ہو پہلی چیز تو ہم یہ ذہن نشین کر لے کے دیکھو دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہر مسئلے کو حل کرتے ہیں یہ یقین اور ایمان ہمارا ہونا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ دعاؤں کے ساتھ میں ہمارے عامال بھی درست ہو یہ نہیں کہ ہم صرف دعا پر اکتفا کر کے بیٹھ جائے اور ہماری جو رویش ہے ہم اس کو چینج نہ کرے میں اس لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں چونکہ آج ہم قرضوں میں کیوں مبتلہ ہوتے ہیں کبھی ہم نے اس کی وجہ پر غور و فکر نہیں کیا ہے میرے محترم مضروق ہو آج میں نے دیکھا ہوں کہ قرضوں میں مبتلہ ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ اپنے خواہشات کو پورا کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ضروریات دی ہے لیکن ضروریات کو پسے پشت ڈال کر ہم خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس وجہ سے آج ہر انسان پریشان ہے اور ضروریات کیا ہے ضرورت بہت کم میں انسان کی پوری ہو جاتی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ آج کوئی مسلمان ایسا ہوگا جس کو اللہ اتنی روزی نہ دیتے ہوں گے جس سے اس کی ضرورت سکون و اتمنان سے نہ پوری ہو سکے آج اللہ ہر ایک کو اتنی روزی دے رہے ہیں جس سے وہ اپنی ضروریات کا تکمیلہ کر سکتا ہے لیکن مسئلہ ضرورت کا نہیں ہے مسئلہ خواہش کا ہے اور علامہ نے لکھا ہوا ہے کہ ضروریات میں سب سے پہلی ضرورت کھانا پینا ہے کپڑے پہننا ہے سواری ہے رہنے کا مکان ہے اور نکاح ہے یہ بیسک ضرورتیں ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان تمام ضروریات میں خواہشات آنے کی وجہ سے انسان کیسے پریشان ہوتا ہے کھانا پینا ہماری ایک عام ضرورت ہے اور اللہ کا فضل و کرم احسان ہے کہ ہندوستان کا جو مسلمان ہیں اللہ اس کو ایسی ایسی نعمتیں کھلاتا ہے چاہے وہ غریب سے غریب ہو میں گیرنٹیڈ یہ بات بولتا ہوں کہ آج ہمارا مسلمان جو نعمتیں کھاتا ہے ہندوستان کا پرائم منسٹر بھی وہ نعمتیں نہیں کھاتا ہوں گا اللہ اس کو ایسی ایسی نعمتیں کھلا رہا ہے یہ ضرورت ہے وہ ضرورت اللہ پوری کر رہا ہے لیکن خواہشات کب پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنی کمائی سے زیادہ اپنے پیر پھیلا کر اس کو میک ڈانلڈ کی عادت لگ جاتی ہے اس کا کیف سی میں جانے کا دل کرتا ہے اس کو باہر کے کھانے پینے کی عادتیں لگ جاتی ہے اب یہ خواہشات میں مفتلہ ہو گیا جتنے پیسوں میں اس کے پورے ایک دن کا گھر کا خرچ چل سکتا ہے اتنے پیسوں کے اندر اس کا ایک وقت کا کھانا میک ڈانلڈ میں ہو رہا ہے اب جب یہ خواہشات کی تابداری کرے گا تو قرضوں میں مفتلہ ہوگا پریشانیوں میں مفتلہ ہوگا پھر کپڑے پہننا یہ ایک ضرورت ہے اللہ کے فضل و کرم سے پہلا زمانہ تھا جس زمانے میں لوگ پیون کے کپڑے پہنتے تھے آج اللہ نے ہر مسلمان کو اتنی استطاعات دی ہے اچھے سے اچھے کپڑے وہ پہن سکتا ہے اپنی اولادوں کو پینا سکتا ہے لیکن میرے محترم مضرور کو خواہشات اس میں کیسی ہماری آتی ہے کہ ضرورت سے زیادہ آج ہماری ماں بہنیں ٹی وی سیریلوں میں عورتوں کے جیسے کپڑے دیکھتی ہے فلموں میں جیسے دیکھتی ہے اب ان کے پیچھے خواہشات لگ گئی ہے کہ مجھے سیم ایسی ہی ڈریس چاہیے سیم ایسی ہی ساڑی چاہیے اب اس کی تلاش چل رہی ہے بازار کے اندر مارکٹ میں اور وہ مل رہی ہے پانچ ہزار میں دس ہزار میں اور وہ پانچ ہزار دس ہزار کا ڈریس خریدا جا رہا ہے اب یہ فضول خرچی ہو رہی ہے خواہشات کے اوپر اور جو ضرورت ہے وہ اللہ کم سے کم میں بھی ہماری پوری کر سکتا ہے اگر ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی واقعات کو دیکھیں گے تو دیکھو انہوں نے اپنی ضرورت کو کیسے کم میں پورا کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن جمعہ کی نماز میں تاخیر ہو گئی اور لوگ مسجد میں انتظار کرنے لگے پتا چلا کہ آپ کے پاس کوئی دوسرا جوڑا نہیں ہے جس کو پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لا سکے ایک ہی جوڑا آپ کا جو ہے وہ بھیگا کر جو ہے سکھانے کے لئے ڈالا ہوا ہے اور وہ سوک رہا ہے یہ تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کا خدبہ دے رہے ہیں اور پون دنیا کے بادشاہ ہے لوگوں نے گنا تو ان کے جبے پہ بارہ پیون تھے یہ تھی سادگی ان کی کیوں وہ لوگ جانتے تھے کہ خواہشات پوری کرنے کی جو جگہ ہے وہ جنت ہے دنیا تھوڑی ہے دنیا میں تو اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے اور بس اپنے دن نکالنا ہے باقی ہمیشہ ہمیشہ کا جو آئیش و آرام ہے وہ تو جنت میں اگر یہی پہ آئیش و آرام کر لیں گے تو پھر جنت میں جا کے کیا کریں گے تو یہ سادگی تھی ان لوگوں کی یہ سادگی کے ساتھ وہ زندگی گزار کے گئے تو سکون کے ساتھ اتمنان کے ساتھ چین کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ٹینشن پریشان ہی نہیں تھی آج ہم سب اس لیے پریشان ہے کہ ہم برینڈ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ارے بولے یہ پیوما کا برینڈ ہے یہ فائلا کا برینڈ ہے یہ فلانے کا برینڈ ہے یہ یہ برینڈ ہے یہ وہ برینڈ ہے یہ نائی کے ہے یہ ایڈی ڈیس ہے اور اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کر اسی میں ہم پریشان ہیں کپڑوں کے معاملے میں اور لوگ اس کو اپنے لیے جو ہے فخر کی چیز سمجھتے کیونکہ یہ خواہشات کی تکمیل ہو رہی ہے چپل جوتوں میں بھی برینڈ آ چکے ہیں ہمارے حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامد براکاتہم ایک مرتبہ علامہ کی مجلس میں فرمانے لگے بولے بھائی سادگی کو اختیار کرو یہ میری چپل پچاس روپیے کی ہے اگر یہ مسجد میں گم گئی یا کسی نے پینگے لے کر چلا گیا تو مجھے غم نہیں ہوں گا اس لیے کہ میرا پچاس روپیے کا نقصان ہوا اب آج میں لوگوں کو دیکھتا ہوں پانچ سو روپیے ہزار روپیے پندرہ سو دو ہزار کی جو ہے چپل استعمال کرتے ہیں اور شوز میں تو مجھے پتا ہے کہ بیس بیس ہزار روپیے تک کے شوز ہے اب اتنا مہنگا اگر کسی نے مسجد میں لے کر چلا گیا تو آپ بتائیے کس کا نقصان ہو رہا ہے آپ کا نقصان ہو رہا ہے تو میرے محترم مضروقوں خواہشات کی وجہ سے انسان پریشان ہے اور پھر آگے فرمایا سواری یہ بھی انسان کی ضرورت ہے ہم اپنی ضرورت کو چھوٹے سے موٹر سائیکل پر بھی پورا کر سکتے ہیں چلو ٹھیک ہے اگر ہماری فیملی ہے یا پھر ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ موٹر سائیکل ہم کو کچھ پرابلم ہے نہیں چلا سکتے تو کار سے بھی ہم اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں اب اس میں بھی ہمارے برینڈ آ چکے ہیں اس میں بھی ہماری خواہشات آ چکی ہے کہ انسان اسی میں بھی پترے کی گاڑی میں بھی برینڈ کے پیشے بھاگ رہا ہے ایک صاحب میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے بولے مولانا میں لون لینا چاہتا ہوں وہ میرے لیے جائز ہے کیا میں بولا بھئی آپ کیا کام کرتے ہیں میں آئیٹی انجنیئر ہوں آپ کی پیمنٹ کتنی ہے میری ستر ہزار روپیے پیمنٹ ہے میں بولا آپ کے جائز ستر ہزار روپیے مہینے کو کمانے والا اگر لون لینے لگے گا تو دوسرے لوگ کیا کریں گے کائی کے لیے لون لینا چاہتے ہیں بول ایکچولی پرابلم یہ ہے میری جو کار ہے وہ اولڈ موڈل ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ابھی جو لیٹسٹ موڈل مارکٹ میں آئے ہوئے ہیں اس کے ساتھ اپنی کار کو ریپلیس کروں تاکہ میں جہاں پہ جوب کے لیے جاتا ہوں میرا امپریشن پڑے لوگوں کے اوپر لوگ دیکھیں مجھے دیکھ کر لوگوں کو فیل ہو کہ واقعی میں بھی یہ جو ہے کلاس ٹو کلاس ٹری کے آفیسر صاحب تشریف لا رہے ہیں بول کے اس کے لیے میں لینا چاہتا ہوں میں نے کہا میرے بھائی اللہ تیری ضرورتوں کو اپنے فضل سے پورا کر رہا ہے اب تو خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے یہ خواہش ہے تیری اور یہ خواہشات میں مبتلا ہو کے ستر ہزار روپیہ مہینہ کمانے والا بھی قرض میں مبتلا ہو رہا ہے وہ بھی قرض لینا چاہتا ہے وہ بھی سودی قرض اور قرآن میں سراحتاً اللہ نے فرمایا کہ سود جو ہے وہ مال کو ختم کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی صدقے کے ذریعے سے مال میں بڑھوتری فرماتے ہیں اور سود کے ذریعے سے یمحق اللہ الربا ویربی صداقات سود جو ہے وہ مال کو ختم کر دیتا ہے جلا دیتا ہے اور صدقات مال کو بڑھاتے ہیں اس میں اضافہ کرتے ہیں اب جب تو آلریڈی اتنا کما کر بھی زبردستی سود کے قرض میں مفتلا ہونا چاہتا ہے تو تیری مرضی ہے تو پریشانی کو اپنے ہاتھ سے دعوت دے رہا ہے کیوں اپنے خواہش کے تکمیل کے لیے گھروں میں بھی ہمارا یہی حال ہے ہماری جتنی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی اتمنان سکون سے ہم کو اتنا مکان دے رہے ہیں مگر ہوتا یہ ہے کہ آدمی اسی پہ کونسنٹریٹ نہیں کرتا صبر نہیں کرتا قناعت نہیں کرتا ایک گھر آلریڈی رہنے کے لیے ہے تو اب سود سے پیسے اٹھا کر ہوم لون لے کر دوسرا گھر لے رہا ہے بولے ارے اپنا وہاں پہ بھی ایک پلوٹ ہے یہاں پہ بھی ایک پلوٹ ہے فلانی جگہ پہ بھی ایک پلوٹ ہے اب وہ وہاں پہ ایک بنگلے کا کام میں نے شروع کیا اور بینک سے میرا لون بھی سینکشن ہو گیا یہ حرام ہے یہ ناجائز ہے یہ خواہش ہے زبردستی اپنے اوپر قرضیں لینا بینکوں سے لون اٹھانا اور پھر بولنا کہ بھائی ہمارے لئے دعا کرو تو میرے محترم مذروں کو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اس طرح سے ہم لوگ جو ہے نا خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنی زندگی کو خود الجن میں اور پریشانی میں ڈال رہے ہیں تو قرضوں سے ہم اپنے آپ کو حد تل امکان بچائیں اور کم سے کم میں اپنی ضرورت کو پورا کریں اس لیے کہ سیدھا سادھا مکان اس میں بھی انسان کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے حویلی بنگلے کی کیا ضرورت ہے صرف خواہش کی تکمیل کے لیے لوگوں پر امپریشن اگر جھاڑنے کے لیے ہے تو یہ ناجائز ہے وہ قرض دینا ہی آپ کے لیے ناجائز ہے اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین جو خرچہ ہے سب سے بہترین جو ایکسپینسز ہے وہ کسٹرکشن کا ایکسپینس ہے جو بیلڈنگ مٹیریل اور بیلڈنگ بنانے میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ سب سے بہترین خرچہ ہے اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگیاں سامنے ہیں انہوں نے خجوروں کے چھتوں کے جو مکان تھے خجوروں کے پتوں کے ٹہنیوں کے چھتوں کے جو مکان تھے اسی میں اپنی زندگیاں گزار دی سیدھی سادھی زندگی تھی ان لوگوں کی تو اس کے لیے میرے محترم مدرگو یہ خواہشات ہیں یہ جس سے آج ہم پریشان ہیں اور پھر آگے فرمایاں کہ نکاح یہ بھی ایک ضرورت ہے مگر آج نکاح کو سب سے بڑی خواہش ہم نے بنا دیا ہے نکاح کو تو ایسا بنایا ہوا ہے کہ آج کے زمانے میں زینہ آسان ہے پچاس روپیے میں سو روپیے میں آدمی اپنے زینہ کی تکمیل کر سکتا ہے لیکن نکاح اتنا مشکل ہو چکا ہے لڑکی دیکھنے سے لے کر تو اس کی ویدائی تک ایسے ایسے پہاڑ انسان کو کھودنا پڑتے ہیں کہ جیسے وہ نکاح کرنا نہیں ہے بلکہ پہاڑ کے بیچ میں سے جو ہے ایک دریہ کا بہانہ ہے لڑکی دیکھنے سے لے کے شروع سے اس کے اتنے ہم لوگوں نے جو ہے اس کے اندر بھی فارمیلیٹیز بنا کے رکھی ہوئی ہے اس کا بھی دیکھنا ضروری ہے اس کا بھی دیکھنا ضروری ہے ایک آدھا اگر دیکھنے سے رہ گیا تو اس کو زندگی بھر کا ٹینشن کے میرے کو دکھائے نہیں یہ بھی مسئلے ہوتے ہیں ایک جگہ پہ ساز بھو کے رات دن جھگڑے چلتے تھے میں گیا وہاں پہ ان کو سمجھانے کے واسطے میں خالہ مست ستاؤ بیچاری کو کائی کو ستارے بولے وہ میرے پسند سے آئی ویچ نہیں ہے گھر میں میں بولا کیسا گیا بولے نہیں آج سے بارہ سال پہلے جب اس کو دیکھنے کے واسطے میں گئے تھے تو جیب میں جگہ نہیں تھی میرے کو نہیں لے کے گئے تھے میں چھڑ گئی تھی تو میرے بیٹے نے اور میری دوسرے میرے جو شوہر ہے انہوں نے جا کے اس کو پسند کریں انہوں نے لائی میرے سے پوچھے نہیں مشورہ نہیں کریں اس لیے میں کوئی پہلے سے پسند نہیں یہ بولے وہ تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس میں مسئلے مسائل شروع سے ہی پیدا ہو جاتے ہیں تو ہم نے فارمیلیٹیز اتنی بنا کے رکھی ہے اور جب نکاح کا وقت آتا بھی ہے اس کے اندر نکاح کے جو کارڈ چھاپنا ہے وہ بھی فضول خرچی ہے سوہ سوہ سو روپیے کے لوگ آج نکاح کے کارڈ چھاپتے ہیں سو سو روپیے کے کارڈ چھاپتے ہیں پچاس روپیے کے کارڈ چھاپتے کائے کے لیے خواہشات کی تکمیل کے لیے تو جب آپ خود خرزے لے کے یہ کام کریں گے اور پھر بولیں گے کہ وظیفہ بتاؤ تو مجھے نہیں لگتا کہ وظیفے کے ذریعے سے آپ کے خرزے اور یہ مسائل حل ہوں گے اور آسان ہوں گے کیونکہ آپ خود اپنے خواہشات کے راستے پر چل رہے ہیں ضرورت کے لیے آپ نے قرض نہیں لیا ہوا ہے اور اس کے بعد جب نکاح کا وقت بھی آتا ہے تو اس کے لیے ہال دیکھا جاتا ہے سیدھا سادھا ہال ہے ارے بولے اپنا مارکٹ میں جو ویلیویشن ہے اس کے حساب سے ہال دیکھو سوہ لاکھ روپیے روز کا دیڑھ لاکھ روپیے روز کا دو لاکھ روپیے روز کا ہال اور وہ ہال کر کے پھر اس میں کھانے کا انتظام بھی ویسا کیا جا رہا ہے اور دس دس اور پندرہ پندرہ لاکھ روپیے شادی پہ خرچ ہو رہے ہیں اور لوگ اس کے لیے قرضیں لے رہے ہیں تو مجھے آپ بتاؤ کہ یہ فضول خرچی یہ حرام خرچی اور یہ اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے اگر انسان قرض لیں گا تو کیوں پریشان نہیں ہوں گا وہی نکاح اگر آپ سادگی کے ساتھ میں کر لیتے اپنے محلے والے وستی والوں کو اطلاع دیتے خرچے میں آپ کا نکاح ہوتا اور حضور کی دعا آپ کو لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہو اور بترین نکاح وہ ہے جس میں سب سے زیادہ فضول خرچی ہو فضول خرچی کر کے ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا بھی مل رہی ہے قرض میں بھی آپ مبتلا ہو رہے ہیں اس لیے میرے محترم مضرور کو مفتلا ہے وہ خواہشات کے لیے اس میں ایک چیز اور میں آئٹ کرتا ہوں آج کل ہم جو الیکٹرونک ضروریات کی چیزیں استعمال کرتے ہیں کمپیٹر ہے لائپ ٹاپ ہے اس میں بھی میں نے دیکھا ہوں کہ لوگ برینڈ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ایک چار پانچ ہزار روپیے کے موبائل میں آسانی سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے مگر چونکہ مارکٹ میں اپنا وزن بتانا ہے ایمپریشن جھاڑنا ہے تو اس کے لیے کیا ہے تو بولے یہ سیمسنگ گیلیکسی ایس فائیو ہے ایس سکس ہے اور یہ کیا ہے تو بولے یہ آئی فون سکس ہے یہ کیا ہے تو بولے یہ آئی فون فائیو ہے چالیس ہزار پچاس ہزار یہاں تک کہ میں نے لوگوں کو دیکھا جن کو برابر سے موبائل ریسیو کرنا نہیں آتا ان کے پاس میں بھی ستر ستر ہزار روپیہ کے موبائل اب آپ سوچو جب آدمی بینکوں سے لون اٹھا کر ایک چیز ایک ضرورت جب تین چار ہزار کے موبائل میں ہو رہی ہے وہی سیم کام اگر ستر ہزار کے ساٹھ ہزار کے پچاس ہزار کے موبائل میں پورا کرے گا تیس ہزار کے پندرہ ہزار کے یہ سب فضل خرچی ہے یہ اپنے خواہشات کی تکمیل ہے یہ اور جب اپنے خواہشات کو دنیا میں پورا کرے گا تو علامہ نے لکھا ہے کہ جنت میں اپنے خواہشات کے پورا کرنے سے روک دیا جائے گا اس لئے میرے محترم مضروقوں اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا اللہ کی دشمنی نہیں ہے کسی سے لوگ ویسے حرکتیں کرتے ہیں ویسے کرتوت کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے زبردستی کے لون اٹھاتے ہیں خرضے لیتے ہیں بینکوں سے اور پھر دربدر کی ٹھوکرے کھاتے پھرتے ہیں اور وظیفے پوچھتے ہیں کہ بولے خرضوں سے نجات کا وظیفہ کیا ہے تو وظیفوں سے ایسے خرضیں نہیں ہو وظیفوں سے کن لوگوں کے خرضوں کی اللہ ادائیگی پوری کرتا ہے جو بیچارہ پریشان تھا مجبور تھا محتاج تھا خرض کی اس کو اشد ضرورت تھی ایسی حالت میں اس نے خرض لیا تو ایسے لوگوں کی اللہ مدد و نصرت فرماتے ہیں جنہوں نے خواہشات کے تکمیل کے لیا ہے اللہ ان کو ان کی خواہشات کے حوالے کر دیتے ہیں اور پھر ایسے خواہشات کی تکمیل کرنے والے لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کل کی نیوز ہے ایک صاحب نے اپنے دو بیٹیوں کو قتل کر دیا بیوی کو قتل کر دیا خود نے بھی زہر کھا لیا اور اپنے گھر کے اندر پڑے رہے اور چار دن کے بعد جب بدبو پھوٹی تو پورے بیلڈنگ میں اطراف والوں کو سب کو پتا چلا کہ ان کے گھر میں سے بو آ رہی ہے پولیس نے جب گھر توڑ کے اندر داخل ہو کر دیکھا تو سب کی لاشے پڑی ہوئی تھی اور وہ آدمی کوئی محتاج مسکین نہیں تھا دیڑ کروڑ روپیے کے فلیٹ میں رہتا تھا اور مہراشترا گورنمنٹ کا کلاس ون کا آفیسر تھا کیوں ایسے حالات آئے تو وہ پولیس جو وہ ایریے کے انسپیکٹر صاحب ٹی وی پہ انٹرویو دے رہے تھے انہوں نے کہا بولے کرز بازاری نے خوب تراث لیلہ ہوتا کرز بازاری سے پریشان ہو گیا تھا جس کی وجہ سے یہ قدم اٹھایا اس لئے محترم بزرگو پانچ وقت کی نمازوں کا احتمام کرو روزانہ موت کو یاد کرو کہ جو خواہشات کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں یہ ہمارا مقصد نہیں ہے موت آنے والی ہے قبر ہمارے سامنے ہیں خواہشات انشاءاللہ جنت میں پورا کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ